بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو جی بس آج کی میری ریمڈی ہے سکن وائٹ ٹائٹننگ برائٹننگ اور اگر آپ کے چیرے پر داغ دھبے چھائیں گے تو بس اس ریمڈی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے بس آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے گلاب کی پتیاں تو یہ میں نے بلکل فریش فریش گلاب کی پتیاں لے کر آئی ہوں اور آج میں نے سوچا میں اپنی فیملی کے ساتھ اس کا فیس پیک بناؤں گی اس کی میں بام بناؤں گی اور اس کے لیے میں آپ کے لیے بہت اچھی سی نائٹ کریم بناؤں گی اور یہ میری دو سے تین ویڈیو جوں گی گلاب کے پھولوں کی پتیوں کے اوپر ہوں گی اور پارڈر کے اوپر ہوں گی یہاں پہ میں نے گلاب کی پتیوں کا بلکل ساف ستری اس کی ڈنڈل ہوتے ہیں وہ نکال دی ہیں اور بلکل آپ نے ساف ستری گلاب کی پتیاں لے لینی ہیں تقریباً ایک باول ٹھیک ہو گیا اب ہمیں اس کا کرنا ہے گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جوس نکالنا ہے یہاں پہ میں نے سارا ارک پتیوں کا نکال لیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی نکلا ہے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کا харم جو کہ ہم نے اس فیس پیک سے پہلا پہلے لگانا ہے کھر بنور میگا گلاب کی پتیوں میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس گودھے کے اندر میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں نے دو چمچ جو ہے یہ جو جوس ہے اس کا یہ لے لینا ہے دو چمچ میں نے یہاں پہ یہ گلاب کا جوس لے لیا اس گودھے کے اندر ڈال دیا اور یہاں پہ آپ نے کرش ہوئی چینی لے لینا ہے آپ کی چینی زیادہ موٹی نہ ہو دھردری سی ہو یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے بادام کا آئل ڈال دیا اس سے آپ کریں گے پہلے اپنے فیس کی گردن کی اچھی طرح سکرابنگ اور اس کے بعد ہاتھوں کی سکرابنگ کریں گے پھر ہم فیس پیک لگائیں گے ایک چمچ کے برابر میں نے اس کے اندر یہ بادام کا آئل ڈال دیا اور یہاں ہمارا بہت اچھا سا سکراب بن کر ریڈی ہو گیا اور اس کو آپ ایک ہفتے کے لیے اپنے فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ نکالیں اور اچھی طرح اپنے فیس کی اپر اپنے ہاتھوں پہ کونیوں پہ گردن پہ مت بھولئے گا اس کو آپ نے اسکرابنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا فیس پیک لگا لینا ہے یقین مانے جب آپ یہ سکراب بنا کر اور اس فیس پیک کو بنائیں گے آپ کی سکن گلو بھی کرے گی اور آپ کی سکن کے آل پرابلم حل ہو جائیں گے تو چلتے ہیں ویوز اب بناتے ہیں فیس پیک تو ہم نے فیس پیک کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہم بنائیں گے فیس پیک تو ہمیں ایک خالی بال چاہیے گا اور اس کے اندر یہ جو ہم نے جوس نکالا ہے گلاب کی پتیوں کا یہاں میں نے ڈال دینی ہے تین چمچ بھر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اور یہ تین آپ اپنے ضرورت کے مطابق لیکھ سکتے ہیں اور مجھے بھی ضرورت تھی خالی آپ کو دکھانے کے لیے میں بنا رہی ہوں اور یہ میں اپنے استعمال کروں گے خود سے اپنے فیس پہ اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ویوز یہاں پہ ہم نے لینا ہے بیسن اور بیسن آپ وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے فیس جو ہے بہت زیادہ آئیلی ہے اور جن کی سکن ہے وہ فیس اس کے اندر بیسن نہیں ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کر اس کے اندر یہ بیسن شامل کر دینا ہے اور دوسرے نمبر میں میں ڈالوں گے یہاں پہ ایلو ویرا جل آپ کو بتا ہے ایلو ویرا جل اسکن کے لیے بہت بیسٹ ہوتی ہے اسکن کو گلو دیتی ہے اسکن کو وائٹ کرتی ہے تو ایک چمچ بھر کر میں نے اس کے اندر ایلو ویرا جل شامل کر دیا اور یہاں پہ ہم اس کے اندر تھوڑی سی گریسلین شامل کریں گے جو کہ ہماری سکن کو ٹائٹ بھی کرے گی اور ہماری سکن پہ گلو لے کر آئے گی ایک چمچ کے براور میں نے یہاں پہ اس کے اندر گریسلین شامل کر دی اب ہم اس کے اندر کیا شامل کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کولن کلے یہ آپ کو آن لائن مل جاتا ہے آرام سے اور یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا آپ کی سکن کو وائٹ کرے گا اگر آپ کی سکن پہ داگ دھپے چھائیاں ہیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں کی استعمال سے وہ دور ہو جائیں گے میں نے ایک چمچ بھر کر یہ کولن کلے کا اس کے اندر اس طرح آپ کا بھراو آپ نے چمچ لینا ہے اس کے اندر آپ نے یہ شامل کر دینا ہے اب ہم اس کو کریں گے اچھا سا مکس یہاں پہ میں اس کو اچھا سا مکس کروں گے اور یہاں آپ دیکھیں یہ ہمارا بہت زبردست سا فیس پیک بن کر ریڈی ہو گیا بلکل کریم کی شکل میں ہمارا یہ فیس پیک بن کر ریڈی ہوئے تو آپ کی سکن انشاءاللہ پہلی دفعہ کی استعمال سے بہت زبردست ہوگی شرط یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ اس کو بنائیں گے اور استعمال کریں گے تو بہت اچھے آپ کو اس کے ریزنٹ ملیں گے سکربنگ کریں گے سکربنگ کے بعد ہم اس طرح لے کر اپنے ہاتھوں پہ اس طرح اس کو لگا لیں گے اور یہ دیکھیں ہم اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جب آدھا گھنٹہ یا تیز منجد آپ کی سکن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ کتنی دیر میں یہ ڈرائے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا سکرب بھی ریڈیو چکا ہے ہمارا فیس پیک بھی ریڈیو چکا ہے پانک مٹ آپ نے سکربنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لئے آپ نے فیس پیک لگا کر اپنے فیس پیک چھوڑ دینا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے گلاب کی پتیوں سے ہم نے بنایا ہے فیس پیک اور سکرب انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقا